ضرور گناہ ہوگا ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کیلیگرافی کا کام کرتے ہیں تو اس کی آمدنی جائز ہے یا نہیں یعنی جو خوبصورت آیات وغیرہ بناتے ہیں تو ان کے پیسے اور اس طرح حدیثیں وغیرہ لکھ دینا یا شیر وغیرہ لکھ دینا دیکھیں قرآن کو تو ہم بالکل منع کرتے ہیں قرآن اور حدیث کو قرآن کا سب زیادہ سخت حکم ہے کہ اس کو خالی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح بنانا کہ وہ پڑھا ہی نہ جائے قرآن اس لئے نازل نہیں کیا گیا بلکہ اس کو علماء نے بیعدہ بھی لکھی ہے کہ قرآن کی آیات پڑھیں نہیں جا رہی ہیں اور آپ سے اس کو ڈیکوریشن پیس بنا رہے ہیں قرآن اس لئے نازل نہیں کیا گیا ایسے ہی اتنا چھوٹا قرآن چھاپنا جس کو جو پڑھانا جائے بلکہ آپ نے دیکھا کوئی چھوٹے چھوٹے قرآن اس میں بھی ایوارڈ ملتے ہیں یہ چھوٹا ترین قرآن چھاپا ہے تو وہ قرآن چھاپ رہا اور وہ پڑھا ہی نہیں جا رہا تو یہ سخت بیعدہ بھی ہے قرآن کی اس کو کوئی سمجھتے نہیں کہ بیعدہ بھی ہے تو اس لئے یہ مناسب نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی عجرت لینا جائز ہے کیونکہ وہ تو آپ اپنے فن کی عجرت لے رہے ہیں اس کی عجرت بلکل جائز ہوگی ایک انہوں نے کہا کہ اچھا حدیث کا حکم اس سے ہلکہ ہوگا اور عام اشیر وغیرہ اس کا حکم اور بھی ہلکہ ہوگا یا اقوال ہوں ان کو آپ نے لکھا خفصورت کر کے ان کا حلکہ حکم لیکن آیات کا سخت حکم ہوتا ہے یہ اگر پڑھ ہی نہ جائیں تو قرآن کی بیعدہ بھی شمار ہوگی لیکن انہوں نے کہا کہ کیا ان کو دیوار پر لگانا بدعت ہے دیکھیں بدعت ان معنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح نہیں تھا بعد میں ایجاد ہوا تو یہ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بدعت سیئے آ نہیں ہے ہاں اس طرح قرآن کو بنا کر لکھنا کہ سمجھ ہی نہ آئے یہ بدعت ہوگی اور اس میں ہو سکتا ہے کہ سزا بھی ہو جائے آخرت میں تو بہتر ہے کہ اچھا طریقے سے لکھیں اس میں حرج نہیں ہے اور پھر دیوار پر لگانا اس میں شرن کوئی مسئلہ نہیں ہے کعبت اللہ کے پردے پر بھی لکھا جاتا ہے اور دیگر اکابرین نے بہت ساری چیزوں کے اندر اس طرح لکھوائی ہیں قرآن پاک لیکن واضح طور پر ہو تو اس کی گنجائش ہوگی پھر یہ وہ بدعت وغیرہ نہیں بنے گی ایک بھائی نے پوچھا